وہ کٹ دو آپوریاں نہیں ہو سکتے تھے لیکن بلندے پر کھڑے ہو گئے نعرہ ہوئی لگایا واسا وہاں لوگ آئے ہیں جباہ ہوئے آپ نے دعوت پیش کی ابو جہل بولتا ہے کمبل لکا لہذا جباہ کرتا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے ہلاک ہو جاؤ تم ہمیں اس لئے بلایا تھا جو اپنے بڑے اہم قابل بھیتے یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ بس آپ نے دعوت دی اور لوگ جو ہیں جو ہندہ جو آگئے اور آپ نے دعا تھی اور پورے کے پورے جو ہیں وہ قبیلے یہ نہیں وہ بڑی سخت مشکت بڑی سخت محنت ہر قدم کے اوپر جو ہے بدلی بھی ہے خوصہ شکنی بھی ہے کردار کشی ہو رہی ہے معلوم ہوتا ہے کوئی سایہ ہو گیا انہیں کوئی منجون ہو گیا یہ جن آ گیا ہے یا شائر ہیں شیر سیکھ لیا ہے شائر ہو گئے ہیں کہ ہی سے سہر سیکھ کر آ گئے ہیں جادو سیکھ لیا ہے جادو گر ہیں جھوٹے ہیں قضاپ قضاپ قرآن مجید میں شاہروں قضاپ وہی جو آسادیت کہتے تھے وہ آپ قضاپ کہہ رہے ہیں دھوں کے بعد ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر ایک کوری میں بند کر رکھا ہے اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں ایک تطبہ ڈکٹیشن لے کر اور پھر آ کر ہم پر دو سماتے ہیں کہ یہ بھئی آئی ہے یہ سب سنتے تھے آپ سب سنتے تھے اور یہ نہ سمجھئے کہ دل محسوس نہیں کرتا تھا آپ کو دکھ نہیں ہوتا تھا یہ نہیں ہے پتھر کا دل نہیں تھا پرآن مزید کی جوائی ہے اے نبی ہمیں خم معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیچتا ہے لیکن بنداشت اللہ پڑے گا بنداشتی ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان سے بنداشتی ہے بنداشتی ہے ذاتی نیزہ دو واقعے جو ہیں ایک ملتبہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں کھانے کعبہ کے سامنے اب مجھے لاتا ہے ایک چادر کو بل دیکھ کر محسی بنا کر گردن کے اندر پھندہ ڈالتا کھنشتا ہے یہاں تک کہ آنکھیں وہ بلد ایک اور موقع پر آپ سجدے میں ہیں اب مجھے کہنا بھئی فلان جگہ پر اونٹ زبا ہوا تھا اس کی عجلی کوئی لے کے آئے اس کی عجلی جبکہ آپ سجدے میں جائے ہیں گردن پرشانے پر رکھ دی گئے ہیں آپ سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں حضرت فاطمہ رس جلدہ کا روتی ہوئی آئی ہیں انہوں نے بھجوئی جائے ہیں وہ لیتھائی ہیں یہ سکتی ہے جہلی ہیں یہ مشیبتیں بزارتی ہیں اسی لیے تو آتا ہے فسبر 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 بھا سبرو کہ اللہ باللہ فسبر کبھا سبرہ ولو العظم لدر رسول اب ہمیں سبر کرو جیسے کہ ہمارے ولو العظم پیغمبر سبر کرتے رہے ہیں فسبر لے حکم رمے کا ولہ تک انتو صاحب الحود اذنادہ وہ ہوا مقضوب اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو سبر کرو وہ مشیب والے کے معنی نہ ہو جانا یونس کی طرح علیہ السلام جو جلدی اپنی قوم کو چھوکے چلے گئے تھے اللہ کی اجازت کے بغیر سبر سبر اور یہی سبر کی تلقین حضور کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو دیکھیں یہ بھی عزا ہے حضور کے لیے آپ کے جانساروں پر جو پہاڑ پڑے جا رہے ہیں ویسی سکتی آپ پر نہیں ہو سکتی تھی آپ بنو حاشق پر فرد تھے وہ تو دو مکمہ جو وہ جسارت کرنی وہ بھی محیرت ہوتی ہے مجھے کیسے کرنے ورنہ قبائلی زندگی کے اندر یہ چیزیں جو ہے بڑی حساس ہوتی ہیں ہاں غلام تھے بچارے یا نوجوان تھے نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حقہ دل ہوتا ہے جو جائیں کرے اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے زندگیت زباہ کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں تو جو بیٹ رہی تھی ملال پر ابو فکی پر زنیرہ پر جو ان پر بیٹ رہی تھی جو خباب پر بیٹ رہی تھی جس طرح حلا کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو حضرت یاسر کو یہ ساری تکلیفیں انہیں دن تھیں لیکن کیا اس کا یہ بالواشتہ عیضہ محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا آپ کی دان ساتھ لیکن آپ ان سے بکٹا کریں فسبرو فسبرو جب ابو جہل بدترین ٹورٹر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ آپ کے علمے ہیں کیسے ایسی ٹوکسل کیے جوان بیٹے کو باندھیا ایک ستون کے ساتھ اس کے نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے مان کو ہاتھ میں ایک مورتی ہے جب تنگ آگیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ پسے مسئل ہی ہو رہی کہتا ہے تم ایک دفعہ کہتا ہے حضرت سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے میں تمہیں چھوڑ دوں انہوں نے تھوک دیا برچہ مارا ہے شرم گاہ کے کتنی تکریف پہنچ ہوگی لیکن آپ گزر دیں اسبرو یا آلی آفر اے یاکھر کے گھر والوں صبر کرو تمہارے استعمال کے تیاریاں ہو رہی ہیں جدد یہ سیرت کم بناتا سناتا ہے یہ سیرت یہ آخر کے ساتھ کیا کیا ہے چار پونٹ نر اور ان کے ساتھ رسے بان کر ایک رسے سے ان کا ایک بادو باگا ایک سے دوسرا بادو ایک سے ایک تراند دوسرے سے دوسری تراند انہیں درانیا ہے کہ پرکتے ہیں یہ دین ایسی قائم نہیں ہوا عدل و انصاف کرنے تھنڈے تھنڈے قائم نہیں ہوتا گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا اور سوئیے تین برس شے میں بنی ہاشر کے دو قید تین برس اور یہاں تھی قید پر قیاس نہ کریں یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے ناستن ملتا ہے جیزہ بھی ملتا ملتا تو ہے اور لیڈروں کے لیے سو کلاس ایک کلاس دی کلاس ہے لیڈر تو لوگ جب آپ کہیں جیل کاٹ کے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحیح تفضہ بخام سے تشریف لانے بات جاتا ایک گھاٹی ادھر پاک ادھر پاک دونوں طرف جو ہے پہرے کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے اور پورا خاندان بنی ہاشر وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے وہ قبائل کے زندگی تھی نا بنو حاکم کیونکہ حضور کو کچھ پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ کو چھلا ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی ایک مرتبہ تو ہوا کہ مفت آیا ہے قرائش کو کہ اپنے بھتیجے کو روک لو وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے ابو طالب نے بنایا اور آپ نے کہا کہ اپنے نوہیے کو مدلے آپ نے فرمایا اتاجان اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رہدے میں اپنے اس مشن کو چھوڑ لیسے یہ ہے استقابہ اور ابو طالب کے این انتقال کو لکھتے ہو حاملہ ہوا جب مفت آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے سمر کا پیوانہ نفریز ہو گیا ہے اب ٹھیک ہے آجاؤ میدان میں تم بھی اگر اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو ابو طالب نے بلایا حضور باتیجے مجھ پر اتنا بوجھنے ڈالو جو میں برداشت مل کر سکتا حضور کی آنکھوں میں آنسو آگیا کہ تجان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپس جاتوں کہ ختم کروں اسی وقت ہو جائیں بہرشے میں بنی حاشم میں تین مرس کی سال میں گدرے ہیں ٹوٹل بائی پار وہ ایک کھانے پی لگے کچھ لوگ تھے شریف النفس مسلم حکیم بن حضام سے رضی اللہ تعالی اور بعد میں ایمان لے آئے حضرت خدیجہ کے وہ مشتہ دار تھے وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طور سے رات کی تاریخی میں درماؤں دروازے دوبت ہیں پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اترکے کوئی چیزیں کھانے کی نہیں دے آئے تو دے آئے وہ اور ایک آگ ہوگا یہاں تک نوبت آئی ہے کہ منی حاکم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم مون سے بل بلا رہے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمرے عبال کر پانیوں کے حلق میں جبکہ دیا جائے اور جو ہوا وہاں یہ تاریخ ہوئے جب مکہ والوں نے فیضہ کر لے گا اب ابو تالے بھی فوت ہو چکے آپ کوئی اندیشہ نہیں کریں کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی کوئی انٹرا ٹرائبل وارگ نہیں ہوگی تو آپ تائف گئے ہیں شاید وہاں کوئی وہاں کے تین سلدار سے بڑے اور یہ تائف اطلب قریشی کا سمجھئے کہ یہ ان کا گھرمیوں کا یہ صحت افضہ مقام تھا یہ تمام جو سلدار تھے مکہ کیونکی جائدادیں وہاں کی باغات تھے اور وہاں کے بھی تین سلدار تھے تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیر دے دے وہاں گئے ہیں اور صرف موسیقی